اسامہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی بلکل ڈیفرنٹ محول ہوتا ہے ابھی الیکشن ڈے آنا ہے کل کل ہوگا الیکشن ڈے کئی پولنگ اسٹیشن حساس ہیں کئی جگہوں پر اس طرح کی خطرات بھی موجود ہیں کہ جی نہ صرف دھاندی ہوگی بلکہ انگامہ آرائی بھی ہوگی اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھا الیکشن کنڈک کرائیں پھر یہ الیکشن کنڈک کرانے کے بعد جو صورتحال بنے گی ظاہر پورے ملک میں ایک فضا تبدیل ہو جائے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ فضا تبدیل ہوگی اور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے امزاد شہباز اگر ہم حالیہ تاریخ دیکھیں جو آپ نے الیکشن کمیشن کی کارپردگی کی بات کی ہے تو بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں صرف آپ سندھ کے الیکشن ہی دیکھ لیں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہ اس پر نراز اور وہ تو اب اتنے خطرناک سلوگنز بنا رہی ہیں پیویلز پارڈی کے خلاف اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں اسی طرح ایمٹی ایم آپ دیکھئے کہ وہ کس طرح سے سراپہ احتجاج اس وقت تھی اب ظاہر ہے ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں اب دوسرا محلہ آنا ہے اس سے پہلے ہی وہ شور مچارے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ حافظ نیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے رہنما وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بی ٹی میں الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے تو اس الیکشن کمیشن پر موجودہ حکومت میں بیٹھی پارٹیوں کو بھی اترازات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے تو اس سے اب نظر آ جائے گا جناب کہ کیا ان کی کارکردگی ہوتی ہے یہ بھی ان کے لئے ٹیسٹ کیس ہے لیکن جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ بڑا کروشل مسئلہ تھا سپیشل سیٹس پر آتے ہیں ان کا معاملہ جس طرح سے لٹکایا گیا نظر آ رہا تھا جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں حمزہ شہباز صاحب یہ نہ ہو کہ وزرالہ نہ رہیں تو اس کو جتنا ہو سکے ڈیلے کیا جائے وہ تو پھر ہائی کورٹ سے حکم آیا کہ ان کا فوری آپ نوٹفیکشن کریں کیونکہ پہلے ہی لسٹیں پروائیڈ ہوتی ہیں کوئی جنرل الیکشن میں تو یہ لڑکر لوگ نہیں آتے تو انہوں نے تو الیکشن کے لیے نہیں جانا تھا انہوں نے کہا نہیں جی اب جب حمزہ شہباز کے حوالے سے زمنی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد تو آپ سوچئے اس طرح تو پھر کورو میں پورا نہیں ہو سکتا یعنی اگر کہیں کوئی کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ تو اب کیا جنرل الیکشن کا ویٹ کیا جائے گا کہ جی اور کوئی شخص اگر ڈی سیٹ ہوتا ہے کہ اس طرح تو زمنی الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد کوئی اس کا بنے گا تو یہ ایک عجیب سے ان کی منطق تھی جو پھر ہائی کورٹ میں ہمیں نظر آیا حمزہ شہباز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر تیرہ سے چودہ سیٹیں تحریک انصاف لے جاتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سٹرونگ چانسز ہیں تو پھر حمزہ شہباز صاحب تو ظاہر ہے کہ پھر وزیراعالہ نہیں رہیں گے اور اس چیز کا ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے حمزہ شہباز کو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے لیے پندرہ سولہ سیٹیں بڑی آسانی سے ہیں آپ دیکھ لیں وہ خود بھی نہیں کوئی بیس کی بیس سیٹوں کا اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جبکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوتے ہیں تو بیس کی بیس سیٹیں ہم بھی سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا حسامہ جو ٹکٹس دیے گئے مسلم لیگ نون کی جانب سے زیادہ تر انہی لوگوں کو دیے گئے جو منارف ہوئے لیکن اس میں دس ایسے ہیں کینڈیڈیٹس جو آزاد منتقب ہوئے تھے اور پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے یعنی کہ ان کی اپنی ایک مقبولیت ہے اور کئی حلقے ایسے ہیں جس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ ابھی بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھی مسلم لیگ نون کو بھی تو ان کی بھی اپنی ایک گیم ہوگی پھر علیم خان کا حلقہ ہے لاہور کا ایک سو اٹھاون علیم خان نہیں ہے وہاں پر شرافت حسین صاحب ہیں پھر وہ وہاں پر ایک لیکشن کیمپین نے دیکھا کہ اس طریقے سے چلائی نہیں گئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی تو ایک فیکٹرز ہوتے ہیں نظریاتی جو کارکن ہیں وہ بھی بڑا مایوس چیزوں سے بلکل ایسا ہے لیکن ایک اور مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا اپنا جو کارکن ہے وہ پھر اس کے لیے نہیں نکلتا نون لیگ میں کیا کرنے گیا ہوں اس نے بھی تو بتانا ہے پھر کہ پہلے ہی میں نے نون لیگ نہیں جوائن کی اس کی کیا وجوہات تھی میں تحریکہ انصاف میں چلا گیا تھا پھر نون لیگ کے جو لوگ ہیں اس طرح سے کیمپین نہیں چلائیں گے اور بعض اوقات باز اوقات ہی ہوتا ہے کہ غصے میں احتجاج کے طور پر دونوں پارٹیوں میں ہو سکتا ہے کہ تحریکہ انصاف کے بندے کو اگر ٹکٹ نہیں ملی تو وہ غصے میں پھر نون لیگ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے بدلہ لینا ہے یا تو آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی صورتحال پھر نون لیگ کے لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ یا کسی آزاد امیدوار کو کہا رہے ہوں گے کیونکہ آپ یہ تو آزاد امیدوار نہیں رہے جو نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑے تھے تو اس وجہ سے یہ بڑے مسائل آ سکتے ہیں لیکن آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ آزاد امیدوار اپنی حصیت میں ظاہرہ کے ووٹ لے کر یہاں سے جیتے تھے لیکن اب ڈائنیمکس بھی فرق ہیں جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے لوگوں سے پوچھیں میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بھی ملک میں مہنگائی ہے اور اس چیز کو لوگ دیکھ کر بہت زیادہ ووٹ کریں گے لیکن حیران کن طور پر جب میں بات کرتا ہوں علاقے کے لوگوں سے جنہی جتنے بھی یہ زمینی ریکشن جنہی نحلقوں میں ہو رہے ہیں تو ایک اوورال فیڈ میک آپ کو دے رہا ہوں میں کہ وہاں پر اب یہ جو ریجیم چینج کا معاملہ ہے لوگ اس پر بہت زیادہ خصے میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عمران خان نے کار کردگی جو کی ہوگی آپ چھوڑیں مہنگائی کو یہ کیا بات ہوئی کہ جی کوئی باہر سے آئے میں تو ساما آپ کو لگ رہے گی یہ جو عمریکی سازش کا بیانیاں ہیں اس پر ووٹ پڑے گا کیونکہ مہنگائی تو فیکٹر اس طریقے سے ووٹ نہیں پڑتا ہمیشہ دیکھا ہے ہم نے کہ برادری کو ذات پات کو نسل کو ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے تو آپ یہ کہنے کہ بیانیاں کو ووٹ پڑے گا سارے فیکٹرز ہیں سمیہ دیکھیں برادری کا بھی ہوتا ہے مہنگائی کا بھی ہے پھر گورننس کا ہے کہ کس طرح سے کوئی گورن کر رہا ہے پھر ہر پارٹی کے اپنے بھی یعنی ایک ووٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ نے برادری کا کہا جس طرح آپ نے انڈیپینڈنٹ کہا اصل اور سوق وہ لوگوں سے کتنا ملتا جلتا ہے بہت زیادہ دور ٹو دور کیمپین شہروں میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن دیہات کے علاقوں میں یہ برادری ایزم بیٹھنا وہ پورا پورا گاؤں آپ کو پتہ لگے گا جی ایک طرف جا رہا ہے یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن ان سب کو ہم نے اوورال دیکھنا ہے برادری کا تو زیادہ چینج نہیں ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ مختلف حلقوں میں تو یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ پچاس پیاس ساٹھ ساٹھ ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں تو پہلے ہی بڑے کلوز کانٹیسٹ ہوتے ہیں تو پھر صرف اتنی وجہ سے کسی کا بیانی ہے چل گیا جس طرح ہم نہیں سنتے جی اب ہوا کس کی بند رہی ہے تو اسی سے پھر ووٹ سارا ٹلٹ ہو جاتا ہے جو اس وقت ووٹر ہوتا ہے جو اس طرح سے نہیں کہ برادری بغیرہ اور وہ ایک تو ہے ہر ایک کا لے کر چلے گا ہے ایک ازاد میدوار ہے فرض کریں وہ گھر سے ہی تیس چالیس ہزار ووٹ لے کر چلتا ہے اس کا پورا ایک بہاں پر سر رسوخ ہے تو باقی تو اس کو پارٹی کا فرض کریں دس پندرہ ہزار مل رہا ہے دس پندرہ ہزار جس کو ہم کہتے ہیں ہوا کس کی بن گئی ہے یا کس طرف رجان بند رہا ہے اس میں یہ فیکٹرز آ جاتے ہیں کیا حکومت کی یا اس پارٹی کی ڈیلیوری کیا رہی اور مہنگائی کی کیا صورتحال جس میں ہم دیکھیں ہیں رجیم چینج کا بیانی ہے عمران خان صاحب کا تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں پھر اس میں مل جاتے ہیں اچھا پھر مسلم جی قنون کو تو مہنگائی کے بعد اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک مہنگائی تو انہوں نے کی ہی کی ہے لیکن جو لوٹا کریسی کا کلچر ہے جس کو ایکسپوس کیا گیا پھر ان کے لئے یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا اسامہ کہ انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جو منارف تھے لیکن انہوں نے دیا ہی ان کو کرنا ہی کرنا تھا تو یہ ایک نفرت کا سامنا یہ بھی کرنا پڑے گا اور ٹائم بھی نہیں ملا سمیئے یاد ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ وقت ملتا ہے الیکشن میں وقت تھا آپ نے چھے ماہ سال پہلے جناب پارٹی سوچ کر لی اور پھر آج سے سٹاپ کمپین کرتے رہے تو وقت نہیں ملا ان کا تو نہیں خیال تھا کہ یہ وقت آ جائے گا یہ تو سوچا ہی نہیں تھا عمران خان صاحب کی اتنی مقبولیت کا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا ہم میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو جب نکالا جائے گا تو وہ اتنے زیادہ مقبول ہو جائیں گے اسی طرح سے یہ منہرے فراقین کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے میچ پڑ جائے گا اور اتنی جلدی جا کر جن لوگوں کے خلاف وہ ووٹ مانگتے رہے یعنی نون لیگ کے خلاف فرض کرے مانگتے رہے یا نون لیگ والے ان لوگوں کے خلاف ووٹ مانگتے رہے تو اب جا کر وہ ان سے کہیں گے نہیں جی اب اس کو ووٹ دے دیں وہ کہیں گے بھائی آپ تو ہمیشہ ان کے خلاف لیں اب یہ دو تین مہینے میں ہم کس طرح سے یعنی وہی آپ برادری کہہ لیں سارا علاقہ کہہ لیں معززین کہہ لیں جو بھی ہیں اب ان سے جا کر وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے بھی نون لیگ کو بہت زیادہ مشکل ہے مریم نواز صاحبہ کے بیانات آپ دیکھ لیں پھر وہ جلسوں میں جس طرح چلائے جاتے ہیں جی لوٹوں کی جہاں مسلم خانہ میں ہوتی ہے پھر لوگ جس طرح سے آپ دیکھیں نعرے لگاتے ہیں ابھی نظیر چوہان صاحب کا آپ دیکھ لیں پولیس کی سیکیورٹی بھی دی ہوئی ہے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی لوگ نعرے لگا دیتے ہیں تو لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے اس کی ایک فضاء ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ پہلی دواب مسلمی نون حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بہت اچھا مینیج کرتے ہیں ان کے لئے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ بہت زیادہ ان کو زور لگانا پڑ رہا ہے اور پھر سوشل میڈیا ہے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ عویر کر دیا ہے اس سے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے ابھی بھی دیکھنا ہے کہ کل تک یہ کیا کر سکتے ہیں لیکن ابھی آج کے دن تک مجھے مسلمی نون زیادہ مشکل میں نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مینیج صاحب کو بتایا وعدے وعید ہو رہے ہیں جو حکومت میں ہوتا ہے وہ زیادہ وعدے کر سکتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک سال کے لیے اور اگر فرض کیجئے یہ الیکشنز تحریک انصاف میجورٹی نہیں لے پاتی اور حمزہ شہباز صاحب کے پاس آ جاتی ہے عدم استقام پھر بھی رہے گا یہاں تک کہ حمزہ شہباز صاحب کے اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اگر پارٹی مجھے اجازت دیتی تو میں استیفہ دے کر خود کیمپین چلا رہا ہوتا کیونکہ مریم کا لہور میں اس طرح سے اصل الرسوخ نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے